موسیقا 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 دعا خوش رہے آباد رہے ایک دوسری کا خیال رکھیں خاص طور پر اور بات کروں گی آپ کی ہیلتھ کی اور ایوری فرایڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے ہی سینئر ہربلسٹ اور افکورس میں نے دیکھا جب بیوٹی کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے یا گورا کرنے کے لیے انگجیکشن کا یوز کرتے ہیں لیکن اس کی خاص رسکشن بھی ہوتی ہیں اپکرس جو افورڈیبل ہوتے ہیں لاکھوں روپے جو لگا کے وہ اپنے اسکن کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامپلیکشن فیر ہو جائے اور ہم اچھے لگنے لگیں تو یہ ایک رسکیا کام ہے یہ کیونکہ اپنے چہرے کے ساتھ کھیلنا جس طرح مائیکل جیکسن نے آپ نے دیکھا بہت سارے انگجیکشن لگائے بہت سارے آپریشن کیے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے اس جگہ پر پیسہ بھی کام نہیں آتا جب آپ کے ساتھ یہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ کھیلنا شروع کریں تو اس کے لیے زیادہ سا احتیاط یا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لیٹس سی ہم لوگ زیادہ میں بات نہیں کروں گی افکورس سینئر ہربلسٹ موجود ہیں اور حکمت کا ایک بڑا نام طب نبوی میں ایک بڑے میار کے اور میں یہ کہوں گے کہ بہت ہی ماہر جن کو نالیج ہے حکمت سے بھی طب نبوی سے بھی اور آج کل جو ہومیوپیتک کی بات کروں گا ایکو پریشر کی بات کروں گا اور آج کل کی ٹیکنالوجی کی بات کروں تو ہر طرح کی اوینڈرس ان کے پاس ہے ہر طرح کی سینئر نالیج ان کے پاس ہے اور ان کے پاس اس لیے کیونکہ انہوں نے یارہ پشتوں کی ایک بڑی ایک فیملی سے لے کے چلے طب نبوی کو حکمت کو ان کی یارہ پشتوں سے ان کا تعلق ہے اور دادا پر دادا ان کے والد صاحب پھر یہ تو بڑی بات ہوتی ہے ایسے لوگ ہماری درمین موجود ہیں جو ان کو ہیلت کی اوینڈنس دیں تو یہاں پر موجود ہیں حکیم اسکری صاحب ہر بلشت اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب اللہ کی رحمت سے کرم ہے ٹوپک میں نے آپ کو کلیر کر دیا اب آپ گفتگو کیجئے میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو اس دعا کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم مزاج اور عقل اور ایمان کی روشنی سے مالا مال رکھے اور آج کا موضوع جو ہے وہ جلد ہے سکن ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ انتہائی حساس اور لوگوں کے لیے انتہائی کریزی ہیں لوگ اس میں بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں جلد کے حوالے سے رنگ گورا کرنے کے لیے اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہم بتاتے ہیں کہ ایسی آپ کی جتنی امور زندگی ہیں وہ آپ کے پھلوں پھولوں سبزیوں اور غزائی حوالے سے آپ کا مکمل جو چارٹ میں پیش کروں گا اس کو استعمال کی اور یہ ہے کہ کالوجین کیا چیز ہے اصل چیز ہے بنیادی چیز ہے کالوجین جو آپ کی جلد کو جوان تندرست اور توانہ رکھتی ہے یہ جلد کے تین لیئر ہیں ایک جو درمیان کی لیئر ہے اس میں یعنی یہ کالوجین جو ہے درمیان کی لیئر میں ذات ہوتا ہے اور اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی جلد کو اٹھائے رکھنا آپ کی جلد کو لفٹ کیے رکھنا اور آپ کی رنکلز کو ختم کیے رکھنا یہ کالوجین وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کم ہوتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے بیس پچیس سال میں لیکن اکثر جو ہے وہ تیس سے چالیس سال کی درمیان میں کالوجین جو ہے وہ ختم ہونا شروع جس سے جھرییاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں سکن کی موسٹرائزن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے نمکیات سکن میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح جھریوں کا شکار ہو کر ہونا جب آدمی کی ایکسی کیفیت ہوتی ہے تو بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے خواتین خاص طور پر ٹنشن کا شکار ہوتی ہیں بار بار شیشہ دیکھتی ہیں اور افسوس کرتی ہیں کہ ان کی بڑھاپے کی طرف وہ جا رہے ہیں تو ایسا اس کو رکا جا سکتا ہے بڑھاپے کو نہ صرف رکا جا سکتا ہے بلکہ آپ انٹی ری ایجنگ ریورس ایجنگ جو ہے اس کی طرف آپ آسکتے ہیں اس کی طریقہ کار جو ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں سبھی تو اس میں آچھا اب پتہ کیا آپ نے جس طرح کہ خواتین جو ہے آہستہ آہستہ فورس جیسے سے عمر بڑھتی ہے تو رنکلز سٹارڈ ہو جاتے ہیں خاص طور پر آنکھوں کی نیچے اور اس جگہ پر رنکلز زیادہ مینشن ہوتے ہیں اور وہ ذرا ان کو اچھا بھی نہیں لگتا لیکن کچھ لوگوں کو انٹرنل پرابلمز بھی ہوتی ہیں تائرائٹ پرابلم ہو جاتی ہے اور کیڈنی پرابلمز ہوتی ہے ان وجہ سے بھی جو ہے آپ کے سکن جو ہے ڈلنس نظر آتی ہے تو میں چاہوں گی کہ انٹرنکلز سب وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں اور ایک جیسے گرمی کا سیزن ہے تو آپ کے پاس ایک بڑی اچھی پروڈیکٹ ہے تو آپ کے ایک پروڈیکٹ میں دس خصوصیات ہوتی ہیں میں ایک کیا تعریف کروں پہلے تو ہم لوگ رنکلز سے بات کریں گے ہم لوگ پسینے کی بات میں آپ کے بڑی اچھی بات کی تھائیرائٹ ایسی پروڈلم جو واقعی ہماری جلد کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں بلکل نہ صرف جلد کو بلکہ تھائیرائٹ جو ہے وہ پوری باڈی کی کیمیسٹری کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تھائیرائٹ کے لیے میرے پاس ہماری جو میں بھی بتاؤں گے کہ پروڈیکٹ جو ہماری ہیں تھائیرائٹ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ نوے دن میں دوست سمجھے رہا زیادہ زیادہ ہے ٹھیک ہے نائنٹی دیز میں ٹوٹل کبر ختم ہو جاتا ہے تھائیرائٹ تھائیرائٹ سے ہرمونی پرابلم ہوتا ہے تھائیرائٹ سے آپ کی لنگز پرابلم ہو جاتا ہے تھائیرائٹ سے بہت ساری یعنی ایمیونٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے بیماریا حملہ آور ہونے شروع ہو جاتی ہے کلشم ڈیفیشنسی ہوتی ہے تھائیرائٹ جو ہے وہ آپ کی جلد نظر دماغ ان تینوں چیزوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے آپ کا لیور اسٹمیک لیور اسٹرٹائن ہرمونلن سسٹم ان تمام چیزوں کو ناظرین یہ تھائیرائٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹ کرتا ہے اور اس سے بے اولادی کا بھی شکار رہتا ہے دوسرا دوسری چیز ہے ہرمونلن سسٹم ٹھیک ہے یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کی بھی دوائیں موجود ہیں میرے پاس جن لوگوں جن خواتین کو سسٹ ہو جاتا ہے پولیسیس ہے فائبرائٹ وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ نارمن لائٹ میں آ کر ازواجی زندگی میں افضائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشنٹ جگر ہے میدہ ہے قبض یعنی جن خواتین کو مرد و حضرات کو یہ مرض لاک ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ ایک مستقبل میں بیانک بیماریوں کا شکار شکار ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میدہ جگر یہ آپ کی بنیاد ہے پیٹ جو ہے وہ قبض جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے اس میں سبزیاں پھل پھول اور پھول میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں گوبی کا پھول ہے بند گوبی ہے میں سوچوں میں پڑ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پھول بھی موجود ہیں جو آپ جن کا شربت پیچ سکتے ہیں سورج مکھی کے پھول کے بیچ کی آئل نکالتے ہیں نیلو فر کا شربت شربت نیلو فر ہے اسی طرح شربت بزوری ہے شربت انجوار ہے یہ اس موسم کے شربت ہے ہم تلاش کرتے ہیں وہ پیک شربت جو ہے جو کہ کیمیکل ہوتے ہیں اور ایسے چیزیں جس میں صرف پاورڈر ملا ہوتا ہے یعنی کوئی فریش فوڈ جوس نہیں ہوتے آپ اس طرف آئیے ملی آلو بخارے کا شربت پیجئے آئے 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 زبردست اور الو ویرہ کا شربت بناتے ہیں الو ویرہ جوس ہے الو ویرہ بہت زبردست چیز ہے سکن کے لیے تو میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ میں کچھ ریمیڈیز بتانا چاہ رہا تھا جی جی بالکل کہ سکن کو جلد کو خواتین نے کہا مجھے فون کر کے بہت سارے آپ نسخیں بتاتے ہیں جلد کو جوان رکھنے توانہ رکھنے کا بھی نسخہ بتا لیجی پیش رہنا چاہیے ہاں تو اس میں میں بتاتا ہوں کہ آپ الو ویرہ لیجیے یعنی گھی قوار جسے قوار بھاٹا بنگالی میں کہتے ہیں قوار گندل کہتے ہیں پنجابی میں تو آپ کو قوار گندل یعنی الو ویرہ لی کا جل لے لیجیے دو چمچ اس میں ایک چمچ ملائیے خلدی اور اسی کے اندر میتھی تازہ میتھی جو ہوتی ہے اس کو فرائی کر کے اس میں میکس کر دیجیے اور یہ آپ ماس کے طور پر جو ہے لگائیے اس میں الو ویرہ خلدی اور میتھی ٹھیک ہے جو قصوری میتھی مشہور ہوتی ہے یہ ملا لیجیے اور اس کو گرائنڈ کر لیجیے باریک کیجیے اور اس طرح آپ شہرے پر لگائیے صبح و شب دو ٹائم تو اس سے موسٹرائز پیدا ہوگا سکن آپ کی نرم ہوگی اور اس میں کلوجین پہ وہ ایفیکٹ پیدا ہوگا شروع ہوتی ہے اگر کلوجین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں یعنی سکن میں آنا شروع ہوتی ہے زب بردست تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ یہ پروڈیکٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کونسی ایسے پروڈیکٹ ہے جب دیکھ میتھا تھیان جو ہے آج آج وہ بھی ہے اور میری جو یہ اسکری گرین اسکری میجک کریم ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں دنیا کی سوپر ہربز شامل ہیں جسے میجک کریم اسی لئے کہا گیا کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ سو عمراض میں یہ کام آ رہی ہے یعنی کہ آپ کو سکن کی بیوٹی بھی اور ہیلتھ کو بھی کیاور کر دیں ایکزیکٹلی سکن کو آپ کو ہیلتی کرنا سکن لیفٹنگ کرنا سکن میں آکسیزن لیول کام ہو جائنا یہ جو ہے اس کو کور کرتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی اسے جب آپ اس کو بخت چہرے پہ بھی لگاتے ہیں گردن پی اگر ڈھلکیوی گوشت ہے اس کو بھی ٹیٹنگ کرتی ہے پھر ساتھ ساتھ یہ فوری طور پر سکن میں شامل ہو جاتی ہے آکسیزن لیول یہ بڑھا دیتی ہے جلد میں اور جب جلد میں آکسیزن لیول بڑھ جاتا ہے تو سمجھئے کہ اس کو زندگی مل گئی ٹھیک ہے اسے پیسے کو پانی مل جاتا ہے وہ پودا جو پانی کی وجہ سے بالکل مرشا جاتا ہے جیسی اسے پانی دیتے ہیں تو وہ پودا پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی جیسی یہ لگاتے ہیں اس کو پندہ بیس سیکنڈ کے اندر افیکٹ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اور رنکلز پپلز سکن لوگزنگ بلیک ڈورس وغیرہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین یہ ہماری سکن یہ کریم جو ہے یہ تقریباً بہت سارے امراض میں کام آتی ہے جس میں کینسر بھی ہم نے افیکٹ کیا دیکھا کینسر کا زخم جو ہے بڑی جلدی ہیل ہوا کیونکہ خون میں شامل ہوگنے کے بعد یہ جب ہم یہ لگاتے ہیں آرٹری بین آرٹری پہ اس کو لگاتے ہیں تو یہ فارم خون میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سرچ کرتی ہے جہاں جا بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں انہیں بھی تلاش کرتی ہے اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کلہ کامہ کرتی ہے امیونٹی کو سٹرانگ کر دیتی ہے کیونکہ خلیات سیل جو ہے خون کے سیل وہ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ دفائن جو نظام ہے لائن ہے وہ آپ کی سٹرانگ ہو جاتی ہے زبردست اچھا وہ جو اپنے ایک ایکس کے ساتھ ایک بوٹل ہے وہ جو آپ سپری کرتے ہو وہ بھی یہ خاص بہت زبردست چیز ہے والٹ لائٹ یہ سپری ہے یہ سپری دنیا کا بڑی عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ بیتہ تھیان جس کا انجیکشن لگاتے ہیں اور لوگ بہت دوبائی و غریب میں بھی جاتے ہیں اس کا انجیکشنز کا کورس کرتے ہیں اور ہر تیسرے مہینے یا ہر تین مہینے کے بعد یہ کورس ریپیڈ ہوتا رہتا ہے اور یوں لاکھوں روپیا خرچ ہوتا ہے لیکن اس میتہ تھیان کی ایکس انجیکشن کے یہ ایکس ہامفل ایکس آئے ہیں کہ بلڈ کنسر کی طرف لوگ ہو گنا شروع گئے اور بڑی جلدی جو ہے بڑھاپی کی طرف آنا شروع گئے کیونکہ کولوجین ان کا بولی سے کم ہونا شروع گیا تو یہ چیزیں یہ اورل ہے یہ اس کا سپری ہے یہ زبان کے ریچے سپری کیا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑا زبرزست ہے اس میں وٹیمن سی بھی شامل ہے میتہ تھیان کے ساتھ ساتھ فوری طور پر یہ لیور کو ایکٹیوے کر دیتا ہے اور لیور جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں سے بڑا طاقتور فریش اور سرخ کون پیدا کرنا چون کرتا ہے جس سے آپ بڑی جلدی ہلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں سکن جو ہے وہ آپ کی وائٹننگ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے میکسیمم اس کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا اسے اگر ہم یوز کریں بوٹل کتنے یہ ایک جو ہے یہ سپری جو ہے یہ تقریباً دو تین مہینے چل جاتا ہے ریلی یہ تو بہت آسان ہے ملکم دو دن میں تین سے چارج ٹپ لیے جاتے جو بیوٹی کانشنس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اب میں اپنے سالون میں مجھے ہی اپنے ایک ویڈیو کلپ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے جو بیوٹیشنس کو ضرور کیونکہ وہ بیچاریاں اپنا خیال نہیں رکھ پاتی اتنا بیزی رہتی ہیں تو ان کو بڑا ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹیبل لگیں ہمیں لوگ دیکھیں انسپائر ہوں کیا کہتے ہیں ایکزکلی ایکزکلی ہمارے مریض تھے بڑے رنگ کے ساملے تھے گورے ہو گئے یعنی کہ ریزلٹ کوئی کلی ہے اچھا اس کو کوئی ایج افیکٹ ہو نہیں ہے بہت زیادہ لوگ جو ایج کے ہیں اب آف دا فورٹی فائی اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں شامل اس میں جو ہے وہ بس یہ ہے ہر ایج ہر مزاج ہر موسم سمجھا نا اور کسی بھی جگہ پر یعنی ڈرائی موسم میں پہاڑی علاقے میں یہ استعمال کرے اور اس سے بہت ساری مراز یہ خود جیسے ہی لیور جو ہے وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فریش بلڈ بننا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر اور بھی بہت سی پرابلم جو ہوتی ہیں وہ ایمینوٹی جب سٹرانگ ہو جاتی ہے خون فریش ہوتا ہے تو اس کو بھی ان کا بھی مقابلہ کرنے کی سکتی ہے اچھا میں احران ہوں اس میتتت بیٹت تھے وہ ان کیا نام ملیا تھا میتتت تھے ان جو ہے میتتت تھے ان جو انہوں نے زبان کے نیچے کیسپرے کرتے ہیں مہران ہوں کہ آپ کی یقین کریں سمجھ دیں ان کے بیوٹی تو انہیں سو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو آپ کے آرگن جو ہے وہ ورکنگ جو نہیں کر رہی تھے جس کی وجہ سے آپ کی سکن ڈل ہو رہی تھی یا یوں فیل ری فریش تو آپ جب جیسے انٹیک کریں گے تو آپ کو فریشنس محسوس ہو گی آپ کا لیور جو ہے بلڈ بنانا شروع کر دے گا اور خون میں ایک سرکولیشن شروع ہو گی اگر ہمارا پورا باڈی دیکھا جائے تو بلڈ سرکولیشن ایکٹیب کرتا ہے اور جس طرح میں اسکری صاحب سے میں ان کی تمام پروڈیکٹ میں ایک چیز ہے کہ وہ ایک چیز کو ایک آرگن نہیں بلکہ آپ جب انٹیک کرتے ہیں آپ کو تین چار چیزوں کو بلکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الوپیتھک میڈیسنس میں یہ ہے کہ ان کے آفٹر فیٹس ہیں حالانکہ میں ام ڈی ڈاکٹر رہا ہوں میں نے سترہ اٹھارہ سال کو مستقل علاج پائے دار زندگی جو ہے وہ آپ کو طب نبی میں ملتی ہے دیکھیں آپ پانچ وقت جب وضو کرتے ہیں تو باڈی کا سکن کو جو مانسٹرائزز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو وضو میں مل جاتی ہے پانچ وقت صفائی نفاست بنتی ہے اسی طریقے سے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ سجدے میں جو ہے جیرے پہ بھی خون آتا ہے بلٹ سرکولیشن دماغ میں بہتر ہو جاتی ہے مہموری بہتر ہونا شروع جاتی ہے اور یوں جو ہے وہ ایک سجدہ کمر کی مہروں کو بھی آپ کے نورمل کر دیتا ہے بلٹ سرکولیشن پوری کمیونکیشن سسٹرم انیرڈی چینل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یوں جو ہے وہ ایک چیرے پہ جو ہے نورانیت آجاتی ہے یعنی چیرہ کھلنا شروع جاتا ہے وائٹ نسٹر کی طرف آجاتا ہے اگر اس کے ساسا جو ہے یا پروڈیکٹ بھی استعمال کرتے رہے تو سونے پہ سواگا ہے میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں یہ ہمارا سوپ ہے اسکری سوپ ہے میجک سوپ ہے یہ چیرے پہ لگایا جاتا ہے جب آپ مودھولیں اور اس کو چیرے پہ جو ہے اس کو لگائیے پرپ کر لیجے اور اس کے بعد مساج کر کے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیجے دس منٹ کے بعد مودھولیجے ٹھیک یہ سوپ اتنا زبردست ہیں اور میں نے بھی اس کے اندر جیسے کوئی جیل لینی سموت نہیں ہو جاتا چہرہ بلکو بلکو بڑا نرم اور چمکدار ہاں سیگا ہو جاتا چیرہ مرنہا کبھی بھی کہتے ہیں سوپ چہرے پہ نہیں لگانا چاہیے لیکن یہ زبردست ہیں لیکن اس کے اندر وہ کیمیکلز نہیں ہیں یہ توٹل ہربلز ہیں ہمارا جو اسکری گرین ہے وہ اسکری گرین کیپسولز ہیں اس میں بائیس ہزار نیوٹریشنز ہیں زبردست میرا صرف ریسرچ اس چیز پہ ہے کہ انسان کی امنیوٹی کو بڑھا جائے ہاں 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 اس کی بوڈی بلوکیج ختم کی جائے یہ بلوکیج جو ہیں جب ہرٹ بلوکیج جاتی ہے تو ہرٹ اٹیک ہوتا ہے برین بلوکیج جاتی ہے برین ہمری جوارش اسی طرح سے پیرلائز ہو جاتے ہیں بلیڈ پیشن سے شوٹ کر جاتا ہے پیرلائز ہو جاتے ہیں اور کہیں بھی بلوکیج ہوتی ہے وہ بلوکی جو ہے وہ آپ کے عزا کو جو ہے موطل کر دیتی ہے یعنی آپ پیرلائز ہو جاتے کے ساتھ آپ کے بہت ساری بوڈی کے پارٹ جو ہیں ابھی ریسرنٹلی میں آپ کو بتاؤں ایک بندی کی خون بار بار جمنے سے ٹانگ میں اس کی اتنے بڑے بڑے پرپل جامنی کلر کے پیچز پرکے ابھی ٹانگ کٹنی پڑ گئی اس کو بلیڈ سرکولیشن شاید نہیں وہ ہو رہا ہوگا وہ سوجن بڑھ گئی تھی اور وہ خون جمتے جمتے ان کے پاؤں ایک پاؤں کو زیادہ پک پڑ گیا تو ان کی ٹانگ کو کٹنا پڑ گیا تو ناظرین ہمارے ساتھ ہربلسٹ اسکری صاحب موجود ہیں اور ہم آپ کی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی بیوٹی نینز کی بات کریں اور ابھی جس طرح ویدر چل رہے کبھی گرم کبھی بہت زیادہ ہیچ سٹوک ٹائپ کا تو ہمارے خاص طور پہ مرد حضرات اور خواتین کچن میں جاتی ہیں آپ کے آرم کے نیچے آپ کے گردن پہ آپ کے جو ہے تھائیس پہ ہاں ایسے پورشن ہوتے ہیں باڈی کے جہاں پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو فنگس بھی ہو سکتا ہے اچھا وہ جگہ سیاہ بھی ہو جاتی ہے ہاں ہاں بلکل سائی مائل ہو جاتی ہے آج کل جو ہے گرمی اتنی شدید ہے ریشیس پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے چلنا پھڑنا خواتین کے لیے خاص طور پہ جو بلگی خواتین ہیں موٹی خواتین ہیں بلکل ان کے لیے خاصا پرابلم ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ میرا ہمارا فائمینائن آہ لوشن ہے جس سے جو نہانے کے بعد جو ہے جسم پہ لگائے اور اس سے بار انٹی فنگل ہے انٹی وائرل ہے اور جس باڈی پہ کسی قسم کے بھی جراسیم ہیں یہ تمام جراسیم کو ختم کر کے سکن کو فریش کرتا ہے اور ترو تازہ کرتا ہے اور اس میں میں بھی یہ کوالیٹی موجود ہے نیگٹی وائن موجود ہیں جو کہ سکن پورز سے ٹاکسینز نکال دیتی ہیں اور اس سکن میں اوکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے اور یوں سکن جو ہے بڑی جلدی آپ کی ترو تازہ اور فریش ہونا شروع جاتی ہے اور تھائیس پہ اور بغلوں میں جہاں پر یہ بلیکش ہو جاتی ہیں تو ان کو نارمل سکن کو نارمل کرنا شکریہ اچھا ایک اور بھی اس کی پلس پوائنٹ ہے جو بہت افیکٹیو ہے وہ ہے پائلز کے لیے جن کو سٹول پاس کرتے ہوئے بہت ایریٹیشن ہوتی تکلیف ہوتی جی حکیم صاحب جی بلکو بلکو آپ کو سب کچھ یاد ہو گیا ہے نہیں یہ بھی پریکٹیکل ریسپونس آئے مجھے میل کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے یہ مسکلین کہلاتا ہے اور یہ بھی سیم چیز ہے کہ وہ مرد حضرات جت کے پرسینے میں خشبو بدبو آتی ہے ٹھیک ہے جو خشبو آنا شروع ہو جائے گی بہترین زبرد اور پھر جن کو ریشیز بغیرہ ہو جاتے ہیں خاص طور پر یہ دونوں فیمینین اور مسکلین یہ پائلز کے مریضوں کے لیے بہت لا زواب ہے جن کو کونسٹیپیشنٹ ہوتا ہے وہ آجابت والی جگہ پہ لگائیں آجا چھوٹے بچے بھی لگا سکتے ہیں کسرسلنگ یا بچے کو بھی اس کے لیے کوئی عمر کی خیال نہیں ہے لیکن بردوں کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ جو سیکس پارٹس ہوتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا چیز کر دیتے ہیں اچھا جن کو جیسے یورین انفیکشن ہو گیا یا آپ کی انٹرنل انفیکشن ہے جس طرح میں نے کہا سٹول پاس کرنے والی جگہ ہو یا آپ کا انٹرنل آپ کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پاس کرنے کی اس میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے میرا مطلب ایک اور چیز ہے اور بھی بتائیں کہ جن خواتین کو لیکوریا ہو جاتا ہے بالکل ہو رہے ہیں بڑھے زبردر وہ اصل میں انفیکشن ہو جاتا ہے وہ جنر انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوائیں تو کھاتی رہتی ہیں مگر اس انفیکشن کی وجہ سے بہت جلدی نہیں ہو پاتی تو مستقل ٹھیک ہونے کے لیے یہ کہ دوائیں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کا فیمیلائن کا استعمال خواتین کریں اس سے انٹرنل انفیکشن نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ جو سیکس لیس ہو جاتی ہیں کچھ خواتین ان کی سیکس بھی ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پھر بعض خواتین جو ہے اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ بھی جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہے ایکسٹرنل یوز میں ہے اچھا یہ فیمیل کی بات کریں پھر میل بھی اس طرح یوز کیا ہے ایکزیکٹلی جیہاں جن کے ٹیسٹس جو ہے ٹیسٹ آویرون کی کمی ہو جاتی ہے آرگن کی پرابلمز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایریکشن وغیرہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ آویرون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہاں جب نیچلے پارٹ پہ لگاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے بلوکیج ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یوں اکسیزن لیول جب بڑھتا ہے تو ٹیسٹ آویرون زیادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی ہیلڈی آپ کی یہ ہو جاتی ہے صحت جیسے بولتے ہیں ہم کہ یہ ایکسٹرنل اس میں مدد دیتی ہے بلکل بلکل یہ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں ہم لوگ ہیزیٹیٹ ہو کے بتاتے نہیں اور آپ لوگ بڑی پروبلم کا شکار ہو جاتے ہیں دکھ ہوتا ہے مجھے بھی کہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو وہ ہمیشہ گلٹ فیل کرتے ہو اور اپنی بات کو ڈسکس نہیں کرتے اب ہم آپ کو گھر گھر چاکے تو نہیں بتا سکتے اور آپ لوگ جب تک پوچھتے نہیں ہیں پھر ہم بتا نہیں سکتے تو اسی لیے کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہمارے اس پلیٹ فارم سے کچھ اویڈنس مل جائے کہ وہ چیز جو آپ کو ایزیس لگ رہی ہے یار یہاں سے تو ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا تو اب پھر کم مس کم ڈائریکٹ حکیم صاحب کے جسے نمبر پریزنٹ ہو رہے ہیں آپ ان کو بلکل یہ نمبر پریزنٹ چل رہے ہیں اور میں اس وقت کراچی میں ہوں اور کراچی میں جو ہے میرا کلینک گلستان جوہر اور راشد محنس روڈ ایک سائیڈ پر گلستان جوہر ہے درمیان میں راشد محنس روڈ اور یہ گلشن ایک بار ہے تو گلشن ایک بار بھی کہہ لیں گلستان جوہر کہہ لیں درمیان میں ہی ہم پیٹھے ہیں بلوکٹ آنے گلیمر مال میں تو میں بزریہ ایمیل بھی مجھے دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے موبائل پر آن لائن کال کر کے آپ پنشورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں دور دراز لوگ ہیں یہ ہماری جتنی پرڈریکٹ ہیں وہ سن لیجئے یہ مارکیٹنگ ہم نے ایک پرڈریکٹ کرتے اور یہ ہم باقاعدہ آن لائن آپ کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کی کوالیٹی بھی قائم رہے اور دون امری نہ ہو سکے اور فریش مال ہمارے پیشنٹ تک پہنچے اور یوں فیڈبیک جو ہے وہ ڈائریکٹ پیشن ہمیں دیتا ہے کہ اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوا تو ہمیں سٹورز پہ جانے کے بعد جو ہے وہ ایکسپائی ڈیٹ بھی دوائیں لوگ بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے سر کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ آپ اپنی پرڈریکٹ دے رہے ہیں بڑی پر بڑی باری بات بڑے محدود ہماری دوا سازی ہوتی ہے اور بڑی قوالیٹی اس کی منٹین رکھتا ہے رسپونسبلیٹی بھی ہو جاتی ہے کتنی اچھی بات آپ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ لنک میں بلکل بھار ممالک میں بھی ہماری دوائیں جاتی ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو سب چیزوں کو ہم دیکھیں کہ اگر یہ مارکٹنگ ہم کرنا چروع کر دیں گے تو پھر ہمیں وہ رسپونس اور مریضوں کو وہ فوائد نہیں حاصل ہوتے بس پرسنلی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا یہ چاہتے کہ کوئی ایکسپائر ہی نہ ہو کوئی ایسی چیز میرے جو بلکل اس سے دنیا بھر میں یہ کاروبار جو ہے آن لائن چل رہا ہے تو اب یہ بات یہ ہے کہ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں کہ جو کہ آپ کے شگر کو جو مرض ہے لیکن شگر کا تعلق یہ آپ کی سکن سے ہے بلکل ہے شگر کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھی انفرٹلیٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے چہرہ ڈھلک جاتا ہے جسم پورا جو ہے وہ بڑاپے کی طرف چلا جاتا ہے اور یوں انسان جو ہے بس موت کی دہلیس پر کھڑا ہوتا ہے تو شگر پیشنز کے لیے جو ہے وہ ہمارا اسکری گرین کورس ہے شگر کورس ہے یہ تین مہینے میں ہم جو ہے تین مہینے کا کورس دیتے ہیں اس میں شگر سے پیدا ہونے والے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں شگر کے مریض جو بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں جو جسمانی کمزوری اسابی کمزوری دماغی کمزوری سیکشوال بیکنس اور دیگر تمام جو شگر کی وجہ سے مرائز صحیح گا لاکھ ہو جاتے ہیں اس تمام چیزوں کو کبر کر دیتی ہے آدمی جو ہے تین مہینے میں شگر نارمل ہو جاتا ہے یعنی شگر کا مرض باڈی سے ختم ہو جاتا ہے اور گنگرین خاص طور پر یہ اکثر مریضوں کو ہو جاتا ہے شگر پیشنٹس کو جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں جو پیر کی طرف پاؤں میں اکثر گنگرین ہوتا ہے وہ خون کی نالیاں بلد بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ انسولین کا استعمال بھی ہے بے در اگر استعمال انسولین بشک ایلوپیتھک عدویات جو ہیں وہ امرجنسی میں بہت کار فرما ہوتی ہیں لیکن ان در لانگ رن آپ جب اس کو استعمال کریں لمبے عرصے تک تو پھر اس میں یہ سمجھے کہ آپ کا ایک مرض تو کنٹرول ہو گیا لیکن اس میں مزید چار مرض پیدا ہو گئے وہ انسولین سے آپ کا گردے جگر اور میدہ اور دل کی طرف جو ہے وہ آپ کے ایفیکٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے شروع کر دیتا ہے جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد جو ہے وہ زیادہ پیدا اس کے لیے گرین آپ استعمال کیجئے دردیں ختم ہو جائیں گی شگر نورمل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی کمزوری نقاط جو ہے وہ رفع ہونا ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ نورمل لائف میں آنا شروع ہو جائیں گے اور تین مہینے کے بعد آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کو کمی زندگی میں شگر تھی اچھا ریگولر وہ کیپسل جو ہیں وہ دن میں ایک ایک کھانا ہوتا ہے یا دو یا تن دو قسم کے کیپسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے دن میں دو پر تباہ استعمال ہوتے ہیں دوپیر کھانے سے پہلے رات کھانے سے پہلے اچھا یہ یہ ریگولر دو کیپسل تو ٹک کرنے بعض مریضوں کا جو ہے وہ انسولین بہت زیادہ وہ لگاتے ہیں ساٹھ ستر یونٹ صبح اور شام لگتے ہیں پھر ہم انہیں تین ٹائم دیتے ہیں یہ دبا اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ انسولین کا آشتہ آشتہ ان سے چھوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نورمل اچھا اسکری صاحب یہ بتایا آپ کے جو یہ ہیں اسکری برین جب آپ نے کہا شگر کے لیے ہیں تو کیا جب تین مہینے کا کورس بندہ کر لے گا تو کیا وہ شگر سے افکورس کہتے ہیں شگر کے ختم نہیں ہوتی پھر اس کو اپنی روٹین میں لے گا بات سے جو کہتے ہیں شگر ختم نہیں ہوتی ان کے پاس شگر کا علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اکثر کے لیے پہ ٹھیک ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ شگر جو ہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ لگی رہی ہوئی ہے اور آپ یہ دواء جو ہے ساری زندگی کھاتے رہیں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اگر لبلوبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لبلوبہ آپ کے لیے باڈی میں رہنا نہیں چاہیے اس سے آپریٹ کر کے نکال دینا چاہیے گردہ اگر ختم ہو جاتا ہے کہ گردہ بالکل کہتے ہیں کہ انفیکشن ہو گیا گردہ خراب ہو گیا اب یہ تو فورم آپریٹ کر کے گردہ کو نکال دینا چاہیے لبلوبہ جو کام کر رہے ہیں پانکریاز تو وہ اگر اپیکٹیو نہیں تو پھر اس کو پھر نکال دیا جا پھر جب کہتے ہیں کہ آپ کے شگر ہی نہیں ختم ہو سکتی تو پھر اس بیچارے کیا کام پھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس کو آرٹیفیشل انسولین مل رہی ہے دیگر زرائے سے انجیکشن سے تو پھر وہ لبلوہ جو ہے آپ کا انسولین پیدا کرنا بند کر دیتا ہے ٹھیک ہمارا کام ہماری جو دعائیں ہیں وہ انسولین پیدا کرنا شروع کرتی ہیں لبلوہ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو باڈی جو انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے یوں وہ نورمل لائف میں آ جاتا ہے اور جو ہماری پرڈیکٹ ہیں جس میں ہم نے کہا بائیس ازار نیوٹریشن ہے اسکری گرین میں وہ پوری باڈی میں جہاں جہاں ٹوٹ ہوتی ہے اس کو رپیئر کر کے جسم کو دوبارہ سے اپنے انٹی ایجنگ کی تف لے آجاتا ہے زبردست بلکہ ریورس ایجنگ پہ آجاتا ہے کہ دس پندہ سال پیچھے جیسی کہ اس کی کنڈیشن مجھے یہ میجیکل کریم میں میجیکل کریم کو ذرا سا ایک بار پھر بتائے گا میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو دکھائیں جو آپ نے بتایا تھا اس کے میں چاہ رہا ہوں اس کینسر ایلیونٹ بھی اور انٹرنل جو ہے نا وہ بھی ذرا سا اس کو دوبارہ ذرا بریف کریں مجھے اس کے بڑے اچھے لوگوں کے ریسپونس ملا اس کی تو تعریف میں اگر صرف اس پہ اگر ایک پروگرام کروں تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا رہ جائے گا میں بڑے مختصر انداز میں اس کو بتاتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آجایا اقل مند کے لیے اشارہ کافی رہتا ہے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل کیسے ہوتی ہوتی ناظرین یہ اس کے لیے میجیک کریم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سو ایک بیماریوں کا ایک دوہ ہے جو ایکسٹرنل یوز میں آتی ہے جو آپ کو مختلف ہم چہرے پہ لگاتے ہیں کہاں کا لگا سکتے ہیں نیک پہ لگائے ہیں بالکل نیک پہ ہے چہرے پہ ہے جہاں بھی آپ کی پرابلم ہے پوری باڈی میں کہیں بھی پرابلم ہے جوڑوں کا درد ہے تو آپ جوڑوں پہ لگائیے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کو تین جگہوں پہ تو خاص طور پر ہم استعمال کرواتے ہیں ایک تو بیک بون ٹھیک ہے سپائنل کارٹ سروائیکل یعنی ریڈ اور گردن کے موروں پہ لگتی ہے دوسرا آپ کے مین آرٹری پہ لگتی ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ کی جو ہے شہرک پہ لگتی ہے ٹھیک ہے ناف پہ لگتی ہے اچھا یہ مین برکز ہیں جہاں سے فوری طور پہ یہ خون میں حل ہو جاتی ہے اور خون میں حل ہونے کے بعد جو ہے یہ بلڈ سرکولیشن بلڈ کلوٹنگ جو خون کی نالیوں میں ایکسٹرا فیٹس جم جاتے ہیں جی جی وہ ان کو ختم کرتی ہے اور کالیسٹرول لیول نارمل کر دیتی ہے بلڈ پیشن نارمل کر دیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ خون کی نالیوں کھل گئی ٹھیک ہے صاف ہو گئی ٹھیک ہے تو یوں ہارٹ بیٹ بھی نارمل ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہیں وہ بھی اس سے بچ جاتے ہیں پیرلائیز پیرلائیز کوئشنٹ ہے وہ کھڑے ہونا شروع جاتے ہیں بڑی جلدی ان کو رکبری نہیں جاتی ہے اسے ہی جو کنسر کے مریضوں کو جب میں نے اپلائی کیا تو بڑی جلدی چونکہ امیونٹی سٹرونگ ہو گئی برین ان کی جو برین بلوکیج تھی ختم ہو گئی برین میں جو لازمی بات ہے کہ سب سے کنسر جو ہے برین کو بڑا ایفیکت سب سے ادھا ڈیسٹرپ کرتا ہے بلکو ٹھیک تو وہ جو جو جیسے بلوکیج ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے برین سیلز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں جو ہے وہ پیرلائیز پیشنٹ یا کنسر کا مریض یا ایسے ہی مراز میں مبتلا مریض ہے کہ جو اس کو بستر پر جس نے لٹا دیا مثلا ریڈ کے اڈی کے موہ رہے ہیں جنہوں کا درد ہے موٹاپا ہے تو وہ یہ تھوڑی طور پر آپ کی باڈی سے ایکسٹر فیٹس بھی ختم کر دے گا بلڈ سرکولیشن نوربن رکھ کرے گا باڈی کے انرجی چینل ایکٹیویٹ کرے گا آپ کا اوکسیزن لیول باڈی میں بہتر کر دے گا واہ یہ جو ہے یہ ایک بڑی امیزن کریم ہے کہ جو آپ کو ایک دوا جو ہے وہ اگر صرف کریم میں آپ استعمال کرتے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فٹنس کی طرف آ جاتی ہے جو لوگ زیادہ گھبراتے ہیں نا میڈیسن لینے سے ایسا تو نہیں کہ کبھی کبھی تو چلے لینے لیکن جو بہت زیادہ گھبراتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے نا میجیکل کریم باڈ زبردست ہے یہ ایسی میجیک ہے کہ شوگر کا مریضوں کو ہم نے دی ایکسٹرنٹ جو کہتے ہیں کہ جی ہم دوا کھا نہیں سکتے تو یہ لگا تو میں نے کہا اس کو دیا اور اس کا انکال اللہ کی رحمت ہے کہ شوگر لیول نورمال ہونا شروع ہو گیا بغیر دواوں کے دوایاں اسٹا اسٹا چھوٹ گئیں تو اس لیے کیسے اگر ریپیڈلی ہم کسی مریض کو چاہتے ہیں کہ بڑے جلدی ٹھیک ہو جائے کھڑا ہو جائے تو ساتھ ساتھ پھر ہم آسکری گرین بھی دیتے ہیں پھر مسکولائن اور یہ باڈی لوشن دیتے ہیں یہ تو بہت افردست ہے اچھا بی پی کام کا ہے سر جی وہ آپ لے کر آئے ہیں جی وہ آج رہ گیا ہے لیکن یہ اپورٹنٹ چیز انہوں نے اچھا پیشلی بار آپ یہی جو ایکو ٹریجر کے بارے آپ کچھ بتانا چاہیں یہ ایکو ٹریجر جو ہے یہ بڑی جدید ڈیوائس ہے اور لاسٹ ٹیم بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیوائس ایسی ہے کہ اس میں ایک خاص شوٹ ہوتا ہے کرنٹ ہوتا ہے اور وہ بڑی جلدی جو ہے نا بلکل ایسے سوئی کی طرح چھپتا ہے لیکن جس پورشن پر آپ لگائیں گے وہ جسے اکثر پیرلائس پیشنٹ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ چھوٹی سی ڈیوائی رہ گی ہے وہ اٹھائیں وہ کہاں یہ رہ گی میں جاری ہوں یہ نا پرگرام پانچ چھے سات منٹ رہ گے تو یہ رہ جائے گی اچھا وہ جو میں ایکو ٹریجر کی بتا رہوں کہ وہ بلوکش وغیرہ کھول دیتا ہے اور انرجی چینل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے بارڈی میں انرجی چینل میں بار بار یوں کہتا ہوں کہ ناظرین بات یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی کو ٹیپریچر منٹین لگتا ہے یہ جس میں اللہ تعالی نے ایک الیکٹر پرلانٹ رکھا ہوا ہے بے شکریہ اگر اس میں کہیں ڈیسٹربلز بھی آ جاتی ہے تو آپ کو یا تو بخار ہو جاتا ہے ٹیپریچر ہو جاتا ہے یا کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کے اندر ٹیپریچر کمی ہے تو بارہل اس سے اپنے ڈیوائس سے اس کو نارمل کر رہی ہے یہ جادو کی نبیہ کیا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ وہ دیکھ رہی ہے لیکن یہ وائٹنگ کرتی ہے یہ آپ کی جو پکسل سے ہیں جب آپ یہ لگانے کے بعد تصویر اتاریں گی موڈلنگ جو لوگ خواتین کرتی ہیں اچھا سمجھا نا تو یہ بیس ہے کہ سکن کے اوپر لگانے والی یہ سکن پر لگا دے ٹھیک ہے پھر سکن پر لگانے کے بعد اوپر جو آپ میکپ حلکہ پلکہ کرنا چاہتی ہیں حلکہ کر لے گیا اور اس کے بعد جب آپ ٹی وی چینل کے پاس بیٹھیں گی تو آپ کی سکن جو ہے بہت زبردست نظر آئے گی آپ فوٹو جینک بن جائیں گی ایکزیکٹلی یہ پکسلز نہیں پھٹنے لیکن یہ پکسلز نہیں پھٹنے لیکن یہ پکسلز نہیں پھٹنے لیکن یہ سلپی لینے والا پکسلز لگ رہا ہو جائے یہ وائٹنگ کرتی ہے سکن کو یعنی پکسلز نہیں اس سے پھٹتے اور جب بھی کوئی موڈلز بہت ساری خواتین جو لڑکیاں مجھ سے یہ لے کے جاتی ہیں اور پروگرام کے دوران میں اس لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب پکچر اتارتی ہیں لے لگائیں گے پھر اس کا بھی دیکھیں ریزلٹ کیا آئے گا یہ تو فوٹو جینک کریم ہے یہ ہماری وائٹنگ کریم ہے جو کلر کو وائٹ بھی کرتی ہے انکلز بھی ختم کرتی ہے بڑی جلدی سکن کو مسترائز کر کے اس کو فریش کر دیتی ہے آپ کی ہر پرڈیکٹ بہت اچھی ہے جیکن میں زیادہ یہی یوز کرتی ہوں یہ اسکری آپ کا وائٹر اسکری وائٹر جو ہے وہ تو واقعی ایک لاجواب چیز ہے اسکری وائٹر آپ اس کو دو کترے پانی میں لے کے گارگل کریں آپ کا گلہ بلکل اس کے اندر منتھول ہے کیا بڑا فرش اس میں سترہ قسم کے ساتھ ہیں منتھول تھائیمول کیمفر وغیرہ داتوں میں کیڑا لگنا داتوں میں پین گارگل میں سچ کہہ رہی ہوں یہ امرجنسی ہے اور گلے میں درد ہو رہے ہیں آپ کو کئی چھوٹ لگ گئی ہے آپ کو کئی زکم ہو گیا ہے تھوڑی تکلیف ہوتی جلن الکی سے میرے خیال ہے پبلیسیٹی تو آپ ہی کر رہی ہیں بھائی میں نے یوز کرتی ہے اس کو اور اگر کبھی کبھی آپ کو سکن کو بھی وہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے مودھ ہویا یا وضوح کے اس کے بعد آپ نے ہلکا سا ڈروپ لیا اور اس کے پر تھوڑا سا پانی کر کے یوں کر کے اور آپ نے چہرے پر لگائیں دم فریش ہو جاتا ہے دھوپ سے آئے ہیں سن بلوکر بھی ہے بہتن مودھ ہو کے اس سے چلے جائیں سن بلوکر بھی ہے پھر آپ کے کانوں میں درد ہو یہ امرجنسی ہے کہیں زخم چوٹ لکھ جائے گلے میں تکلیف ہے آپ کا میدہ میں پرابلم آ رہی ہے دو تین ڈالس پر لیجئے میدہ آپ کی میدے کیا میں آخر میں گھڑ پی نہیں ہوں ختم بھی کر دیتے ہیں پانی میں اور یہ جوڑوں کے درد پہ باہر ایکسٹرنل یوز میں بھی ہے کہ جوڑوں پہ درد ہو کہیں کوئی ایسا انفیکشن ہو گیا فوری تو پھر اس کو ریلیف کر دیتا ہے حقیقت ورم ٹنگز ہے کائے آ رہی ہے بدحضمی ہے بدپریزی جیسے آج کل کال رہا ڈائریا شدید گرمی میں پھیل رہا ہے ناظر اس سے وہ اتات رہیے گا اور اپنے سر کو ڈھاپ کر رکھیے گا یہ چھوٹا ڈاکٹر ہے اور یہ آسکری وارٹر جب آپ لے کے جائیں گی تو یہ آپ کا ڈاکٹر حقیب آپ کی جیب میں ہوگا آپ کی جیب میں ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی کوئی پرابلم ہو اسے فوری طور پر یہ ریلیف دیتا ہے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں جگہوں پر یہ آسکری وارٹر جو ہے بچیوں کے جو پمپلز آ جاتے ہیں جی 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 وہ بچیرے پر لگاتے ہیں وہ پمپلز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یوں جو ہے یہ آپ کی زندگی کا بہترین ساتھی ہے ایک ایک میرے سے بلینڈر ہوا میں حران ہوں کہ آپ کو کہ تم نے کیا کر دیا مجھے نہیں اس کا کوئی ریپر شاہد دوتر میں نے آنک میں درد ہو رہتا تو وہ ایک ہی جگہ کوئی آنک کی دوائی تھی اور میں نے بس وہ آنک میں کترہ دی اس نے چلان مچائی میں نے کہا گئی میری آنک لیکن کچھ بھی نہیں ہوا مجھے ریلی میں حیران ہو گئی وہ بس میں گھبرا ہو گئی میں نے کہا اللہ میری آنکم اتنی شدید جلن ہوئی میں نے کہا یہ میری اپنی ہماکت لیکن میں نے پھر کہا میں حکیم صاحب سے پوچھوں گے تو آنک میں کترہ بھی ڈالو جلن کے بعد بلکہ اچھا محسوس کر رہا ہوں آپ نے تو کترہ ڈال دیا آنکھوں میں یہ اصل میں جلن تو کرتی ہے لیکن یہ آپ کی آنکوں کی صفائی کر دیتی ہے بلکہ بلکہ اور جن لوگ کے آنکھوں میں خارش ہوتی رہتی ہے تو انہیں میں بتاتا ہوں کہ جہاں آنکھوں کے یہ سائٹ پر لگا لی جائے آپ کے خارش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کی آشوب چشم بہت ساری آنکھوں کے بیماریاں یعنی کہ بلکہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے آنے والی بیماریاں کیونکہ گرمیوں میں آشوب چشم کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اسکری وارٹر لگائی ہے اور اسی طرح زیتون کا تیل وہ آپ لازمی استعمال کیجئے زیتون جو ہے وہ زندگی ہے زیتون کو قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا اور اللہ تعالی نے قرآن میں زیتون کا ذکر کیا اور قسم کھائی جی جی زیتون اور انجیر دونوں چیزوں کو جو کہا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے حیات ہے بقا ہے اور آپ نبی کریم نے بھی اس کو استعمال کرنے کی کیا اور لوگوں کو تلقید کی کہ اس میں آپ زیتون استعمال کریں ایک چمچہ صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ زیتون لیجے ایک چمچ اور اسی طریقے سے رات سوتے وقت ایک چمچ زیتون کا ایکسٹرا ورزن آپ بیجے آپ پیروں کے طلوں پر زیتون لگائیے ناک میں لگائیے تمام یعنی کانوں میں ناک میں رات سوتے وقت لگائیے اور عجابت والی جگہ پر بھی لگائیے اس سے قبض بھی نہیں رہی گی اور آپ یہ پروپر طریقے سے بہت سارے مسائل سے آپ بچے رہیں گے تو ناظرین بات یہ ہے کہ میں جو آپ کو اس وقت یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں انہیں نوٹ کر لیجے آپ باقی دوبارہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر اس کو ضرور دیکھیں کہ رات کو میرے خلال بارہ بجی یہ پروگرام بلکل رات کو رپیٹ ہوتا ہے جی جی سجھ جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں اور کچھ اگر رہ گیا تو اس کو دیکھ لیجے جی میں اس کو دیکھ لیجے میں بتاتا ہوں ناظرین جو میرے اس وقت فون بج رہا ہے آپ کو بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو براہ کرم مجھے دو بجے کے بعد فون کیجے گا میں آپ کو فوری تفصیلات بتاؤں گا اور جو دودھ راز مریض ہیں جو آ نہیں سکتے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور مجھے اپنی رپورٹس براہ راست ویٹس اپ پر بھیجئے ویٹس اپ میرے نمبر سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان پر رپورٹس بھیجئے گا اور رپورٹ بھیجنے کے بعد وائس میسیج مکمل اپنی ڈیٹیل بھیجے تاکہ جب میں اس کو سنو تو میں پھر آپ کو فوری تفصیل پر اس کا بہترین حل بھی بتاؤں گا اور جب رپورٹ بھیجے یا وائس میسیج بھیجے تو مجھے کال ضرور کر دیجے تاکہ آپ کو فوری امرجنسی جو ہے وہ آپ کو جواب مل جائے تینکیو تینکیو رکس بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے اور ایوری فرائیڈی آپ ہمائے ساتھ ہوتے انشاءاللہ پھر نیکس فرائیڈے پھر ملقایت کریں گے آپ سے آپ کا شکریہ جن آدمی انشاءاللہ پھر ملیں گے اوبرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوم میں یاد رکھے گا اللہ پیس اور ان کا سپیشل پیکج اسکریس آپ کا لگانا نہ بھولئے گا مسیح الحند یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الحند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پرپوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ حیدر آباد دکھن مالیرہ کوٹلا رامپور اسٹیٹ لوہار ویسٹریٹ سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حازیک الہند یعنی طبیعی سکولر آف انڈیا حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پرپوتے طبیب شاہی امایدین سلطنت احران اغوانستان اردن پاک کو ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر حکیم سید زفر اسکری کے فرزند والی ریاست نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج امریکن کالیفائیڈ معالج چائنیز عربی انڈین ہومیوپیت نیچر اپیتھک آریو تھک یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ حلاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری موسیقی